پہلے کیے بڑے بڑے اعلان بعد میں بدلے اپنے بیان اسد عمر نے بطور وزیر خزانہ رقم کی ناکامیوں کی داستان حضب اختلاف کے دنوں میں اسد عمر پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے پر گرشتے برستے رہے گیس دو نئے ٹیکس بجلی تین نئے ٹیکس گیس پتہ ظلم دیکھیں دنیا میں گیس کی قیمتیں ایک تہائی رہ گئی پاکستان میں گیس کی قیمت ہر سال بڑھا دی جاری ہے پچھلے تین سال سے ماضی میں ڈالر کی بڑھتی قیمتوں پر تنقید کرنے والے وزیر خزانہ ڈالر کو لگام ڈالنے میں ناکام رہے سٹیٹ بینک کی انٹرونشن سے مارکٹ کے اندر روپے کی قدر گروائی گئی ڈالر کو مہنگا کیا گیا اور وہ ڈالر جو ستامن اٹھاون روپے کا مر رہا تھا وہ ایک سو آٹھ روپے پہ آج کھڑا ہے جب آپ جو ڈالر کمارے ہیں وہ کم ہیں اور ڈالر جو خرچ کر رہے ہیں وہ زیادہ ہے اور ان میں لیاب بڑھ گیا ہے تو آپ پر روپے گر جائے گا بھائی اصد عمر اپوزیشن کی دنوں میں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی شدید مخالفت کرتے رہے گیس اور بجلی کی تیمتوں میں اضافے پر دوہائیاں دینے والے پی جائے رہنما اقتدار کے دنوں میں تیمتیں بڑھانے کی تابیلیں پیش کرتے دکھائی دئیے سو روپے کی آپ بجلی بیچ رہے ہیں اور ساٹھ روپے آپ کو وصول ہو رہے ہیں اگر آپ سو روپے کی گیس بیچ رہے ہیں اور ساٹھ روپے کی گیس آپ کو وصول ہو رہے ہیں تو وہ آپ نے گیپ بڑھنا ہے تو قیمت بڑھے گی یہی نہیں ایمنسٹی سکیم کا کالا دھن سفید کرنے کی سکیم قرار دینے والے اصد عمر نے خود ایمنسٹی سکیم لانے کا اعلان کیا لوگ اب سمجھتے ہیں کہ ہاں جی واقعی میں اب جو ہے ایک نیا کام کرنے کا طریقہ آ گیا ہے تو بجل سے پہلے اصد کی ہے جی اصد سے پہلے اصد امت کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان میں ٹیکس ایویزن کی منی لانڈرنگ کی اور اس کے بعد پیسہ وہ باہر لے کے چلے گئے ملک کے سیاسی پنڈیتوں کا یہی کہنا ہے کہ ایمنسٹ سکیم اور آئی ایم ایف سے کرزا اصد عمر کی گلے کی ہڈی بنا اور اسی وجہ سے انہیں وزارت چھوڑنے پڑی